اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اپنوں اور گہروں کا اصل روپ کیسے دیکھا جا سکتا ہے فرمان مصومین علیہ السلام کے مطابق کہ ہمارا اپنا کون ہے اور گہر کون ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور ارض کرنے لگا یا علیہ السلام میرے اپنے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں میری توہین کرتے ہیں میری تظلیل کرتے ہیں تو بس اتنا کہنا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا تمہارے سچے دوست تمہارے عیب تمہارے مو پہ کہیں گے لیکن جو لوگ تم سے رشتہ و صداقت نہ رکھتے ہوں وہ تمہارے عائب تمہاری پیٹ پیچھے کہیں گے اس شخص نے ارض کیا یا علیہ السلام مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ جو مجھ پہ تنقید کر رہا ہے یہ میری توہین کی نیت کر رہا ہے یا میری اصلاح کی نیت سے تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا جس شخص کی نیت اصلاح کی ہوگی وہ تمہیں تنہائی میں سمجھائے گا اور جس کی نیت توہین کرنے کی ہوگی وہ تمہیں سرعام سمجھائے گا اور ایک بات یاد رکھو اگر تم اپنوں اور گہروں کا اصل روپ سرعام دیکھنا چاہتے ہو جب وہ تنقید کرے سورہ فلک پڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہو اگر چہرہ منحوس نظر آئے سمجھ لینا جتنے اس کے الفاظ تلق ہیں اور اس سے زیادہ دل تمہارے لئے اور جس کا چہرہ مطمن لگے اور اس کی آنکھوں میں مسومیت آیا ہوں تو سمجھ جانا بلے اس کے الفاظ تمہارے لئے تلق ہوں لیکن یہ دل میں تمہارے لئے الفت رکھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد